تو گفتر صاحبات کیا ہو رہا ہے زندگانی میں تھوڑی سی روشنی تر ڈالی ہے اس پر بس میں نے ابھی دوبارہ کام شروع کیا ہے بیکز بیچ میں ایک کوئی سال ڈیر سال کا گیپ تھا اب دو تین پروجیکس ایک ساتھ کر رہی ہوں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سارے سکرپٹ ایک جیسے ہیں سیڈلی سیڈلی تو اس کریکٹر کو بدلنے کے لیے کیا ڈریکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی چینج لے آئیے کوئی منوریزم بدلیجئے یا یہ ایفورٹ آپ خود اپنے تائیں کرتی ہیں نہیں میں اپنے لک پر فوکس کرتی ہوں تھوڑا بہت کہ اچھا لگنا ہے مجھے اچھا نہیں لگنا اچھا نہیں لگنا اگر کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہے تو مجھے اچھا نہیں لگنا میرے پاس ابھی جو سکرپٹ آیا تھا تو مجھے ڈیفرنٹ لگا ایک حوالے سے کہانی کے دو تین ڈیفرنٹ ٹریک تھے تو I conceived that woman as a very ordinary looking person لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ ordinary لگ سکتی ہیں میں لگی نہیں میں نے رنگ اپنا کالا کیا ناپن گندے کیے گھر میں ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا محصط کہ اوہ ساریاں چیزیں جنیاں نہیں نظر آنیاں پیر تو سین ہی کر کے دن نہیں نہیں مگر سین آئے گا آپ کے بندہ اس طرح گندی عورت ہوئی نہیں گندی مطلب یہ کہ وہ کہانی ہے بہت ہی نگلیکٹڈ بیوی کی جس کو صرف نفرت ہی ملی ہے زندگی میں جس عورت کو نفرت ملتی ہے آپ کو لگتا ہے وہ گندی ہو جاتی ہے وہ ناتی نہیں ہے وہ پاؤں نہیں دھوتی اس کے ناخنوں میں محل پھنس جاتی ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگ اپنی لائف میں دیکھے ہیں جو عورتیں کچھ کر نہیں سکتی ہیں لائف میں ہمارے ہم میجوریٹی ایسی عورتوں کی ہے ہونا نہیں چاہیے بکز when there's a will there's a way no matter who you are اسی لئے آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ ایک ناخن کی تصویر ہے وہ اس کیاریکٹر کا تھا عشرت جہاں تو وہ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا develop کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر دس بارہ ڈرامے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایسا آتا ہے کہ ہاں do you agree with whatever شگفتہ صاحب is saying script کے حوالے سے اب تو OTT اور web پہ بہت کام ہو گیا ہے do you agree کہ جو ڈراما ہم television پہ دکھا رہے ہیں وہ ہی ہم shift کر سکتے ہیں OTT پہ اور viewer is going to accept it تگفصہ صاحبہ وہی ڈراما تو نہیں ہاں تھوڑا سا ideas نئے ideas آئیں نئی stories آئیں اس پہ کام کریں ہم because ہمیں viewer کو اس طرف لانا پڑے گا پڑے گا ٹھیک ہے وہ خود نہیں آئیں گے انہیں تو مسالہ چاہیے انہیں عورت پہ ظلم عورت کو ہی عورت پہ ظلم چاہیے وہ دیکھنا چاہتی ہے اور بیسے عورت ہی عورت پہ ظلم کرتی ہے مرد عورت پہ کبھی ظلم نہیں کرتی اور بھائی جان عورت کو جب بھی نظر لگی عورت کی وجہ سے لگی مرد تو دیکھتا ہی بولتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ will you agree sir کہ ہمارا audience جو دیکھ رہا ہے کہ عورت پہ عورت ظلم کرتی ہے is the right myth ایک اور بڑا trend اور آج کل مارکٹ میں بڑا ان ہے جو دیکھنے میں آرہا ہے کہ عورت کی تقریب جو ہے especially یہ کووڈ میں بڑا ہے یہ عورت بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں کتنی authenticity ہے جی ان عورت میں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی جس سے ساری situation آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ nominated ہیں اور اگر آپ وہاں پہ اپنی presence confirm نہیں کرتے تو آپ کو عورت نہیں ملے گا یہ کریریہ ہے یہ ایک 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 شکایت بھی ہے کتنے بڑے بڑے نام پی ٹی وی کے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹو انتظار کرتے تھے ان کے ڈرامے کہاں ہے آج وہ ان شوز میں ان کو کیوں نہیں بلائے جاتا بیکاوز ڈیر نوٹ گلامریس یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات کروں یہ گلا میں نے ابھی کیا پچھلے دنوں کہ اگر میری عمر کا ایک بزرگ موجود ہے میری عمر کا تو آپ اس بزرگ سے کریکٹر کیوں نہیں کروا رہے ہیں نہ کہ آپ نے پینتیس سال کے لڑکے کو بوٹ پالش لگا کے یہاں پہ وائٹنر کر کے آپ اس کو باپ بنا رہے ہیں یہ آپ بیسیکلی اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جس کو آپ وائٹنر لگا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور آڈینس کا حق مار رہے ہیں ان کا آپ حق مار رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کمائی میں برکت ہے یہاں کتنی برکت ہے بیٹھے بیٹھے کمائی ماشاء اللہ آپ ہمارے پروگرام کی برکت چک کریں یہاں کمزور برکت ہے ہماری سامیہ جی شگفتہ صاحبہ کے ستاروں پر روشنی ڈالیں گی ابھی سے میری بار جلدی آگیا ہے آپ کی باری بھی جلدی آگیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کھوڈکل ہیں اتنی یہ سلیکے والی ہیں اور میں تو ان کو یہاں سو میں سے سو نمبر دوں ان کے سلیکے کے جو ہے یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ ان کی علماری کے دائیں طرف جائیں تو وہاں پہ ان کی یہ چیز پڑی ہوئی ہے جو بندہ اس حد تک اورگنائیز گیا ہے اور اس کو اتنا پتہ ہو تو یہ تو ایک مکمل خاتون ہے سامیہ جی ایکٹر طبقہ جو ہے میں اکثر جا کے جب سیٹ پہ بیگ کھولتا ہوں تو یوں دیکھتے ہیں لوگ کیوں اس طریقے سے چیزیں لگی ہوتی اور یونگستر کا آپ کسی کا بیگ کھولے نا تو وہ رول کر کے نا اس نے کپڑے تمیز نہیں ہی گی تمیز نہیں ہی گی ہم پرانے لوگوں میں محب تو درمیان میں آتے ہیں ہم جو پرانے لوگ ہیں تو ہم ہی یہ طریقہ سے لکا تھوڑا سا ہے تو یہ ہے ایسے ہی ہے لیکن میں زیادہ 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 خد تک ہوں پچوں کے لئے بھی دیکھنے میں تو لگے ہی لیکن لیکن جو چیز آپ بیگم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رکھی ہے وہ وہ چیز آپ کو مل جائے میں نہیں پوچھتا میں نہیں پوچھتا میں نہیں پوچھتا ان کے بڑے اور بھی شوق ہونے چاہیے لائک پینٹنگ ہو گیا لکھنا ہو گیا میوزک ہو گیا بڑی ورسٹیلٹی ہے اگر میں ان کے ذائچے کو ریٹ کروں تو یہ پتہ نہیں کیوں اس پہ کام نہیں کیا گاتی بہت اچھا ہے آپا سر تو سر پلیز ہمارے لئے نومانت سر کر دیں فرمائے ایک لائن ایک لائن نہیں دو لائن چار لائن شازیا منزور صاحبہ کا گایا ہوا گانا ہے اور گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے انہیں کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں دو لائنیں راتة maintain راتان راتا 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 ات راتا لائیاں برساتا آم آیا یادا تیری آمینو پون کے ریاں دسوے سوڑیاں نظرہ کیوں پھیری آمین ساغن دس دے رافن دس دے سافن دس دے رامان راتاں ویکالیاں راتاں خیاں لائیاں برساتا آم آیا راتاں ویکالیاں راتاں خیاں لائیاں برساتا آم آیا واہ 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 جی پھونا ہے نہیں نہیں شاہ جی میں نے نہیں ریکویسٹ کی بازائی دھائیا جی ایک ان سے اتنی ڈیپ انسائیڈ وہ گہری ایگو والی بندی ہے مطلب ان کو کوئی یوں سمجھ نہیں سکتا اور نہ ان کو انہیں ایزیلی کنوینس کر سکتا ہے نہ انہیں کو ایزیلی امپریس کر سکتا ہے اور تھوڑا سا ان کے آنے والی زندگی کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے آپ کا علم ڈیسٹینی ماشااللہ جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس ایک اور پاسپورٹ آنے والا ہے تو اس کی جو ہے وہ کمنگ سون والا ٹیزر چل رہا ہے ستارے کے ازائیچے کے اندر ان کے ہاتھ سے پودے پھلتے پھولتے میں جو انہیں مشورہ دوں گی پودے لگایا کریں موسیقی